اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ والسلاة والسلام على رسول اللہ محمدن المصطفى سم السلاة والسلام على خليفة اللہ محمدن المهدی المشتبى وعلى آلهما وأصحابهما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانه وتعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدانو هدل لنناس هدل لنناس و بینات من الهدى والفرقان اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سور بخرا آیت نمبر ایک سو پچیسی عزیزان محترم اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں پھر سے اس ماہ مخدس کے فیوز و برکات اس ماہ مخدس کی عظمتوں فضیلتوں برکتوں رحمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق اور موقع کائنایت فرمایا ہے جو گویا سال تمام کے برکتوں کے مخابلے میں بہت ہی بڑی اور اللہ تعالیٰ کی عطا و بخشش کے ایسے ابواب ہیں ایسے ذرائع ہیں کہ ان مختصر ایام میں وانتیس یا تیس دنوں میں اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے بندوں کی فلاح و بہبود کے لئے بندوں کی سعادت کے لئے بندوں کو موقع انائت کرنے کے لئے وہ ساری عبادتوں کو اس مہینے میں لا دیا ہے اور اس کا عجر و ثواب اس مہینے میں بہت بڑھا چڑھا کر دیا ہے جیسا کہ احادیث شریفہ میں بھی آیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس مہینے میں ایک چھوٹی سی معمولی سینے کی کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کا عجر و ثواب سات سو گناہ زیادہ آتا فرماتے ہیں سیون ہنڈرڈ ٹائمز ایکسٹرا اضافہ کتنی بڑی بات ہوئی ایک معمولی سینے کی اور اگر ایک فرض ادا کیا جاتا ہے اس ماہ مخدس میں رمضان المبارک میں تو ستر فرائس کا عجر و ثواب اللہ تعالی عطا کرتے ہیں تو اس اعتبار سے رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی آپ دیکھ لجئے کہ ایک ایسا موسم ایک ایسا سما بند جاتا ہے کہ آپ ہم سادھا آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی کی رحمت برکت کیسی ہو جاتی ہیں کہ جو سال تمام نیکیاں نہیں کرتے وہ خود دوڑے دوڑے مسجد کی طرف آ جاتے ہیں اچھائیوں کے اختیار کرتے ہیں سچ بولنے کی عادت ڈال لیتے ہیں حلال کھانے کی جو استجوع کرتے ہیں نماز کے پابند ہو جاتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں کے علاوہ اگر پابند نہیں ہیں تو پابند ہو جاتے ہیں یہ سب کیوں اور کیوں ہے کیسے ہے میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت شریفہ وہ مشہور آیت شریفہ ایک سو پچیسی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ تعالی رمضان المبارک کے مہینے کی خوبی کیوں رمضان المبارک کی عظمت کو تین صفتوں کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تین خصوصیات کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر رمضان اللذی رمضان وہ مہینہ ہے انزلا فیہ القرآن بلکہ چار صفتیں ہو جائیں گی لیکن اس میں سب سے ٹاپ کلاس جو صفت ہے وہ ہے پہلی نشانی خوبی عظمت برکت اس مہینے کی سب سے زیادہ بڑی خصوصیت انزلا فیہ القرآن اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا قرآن کی خصوصیت تین ہوگی قرآن کی خوبیاں تین ہیں وہ کیا ہے ہدل لنناس سب سے پہلے ہدل لنناس لوگوں کے لیے اللہ کے نور کو اللہ ہی کے نور سے دیکھنے والی کتاب ہے یہ ہدایت کے معنی ہے اللہ کے نور کو اللہ ہی کے نور سے دیکھنا تو اس کے لیے انسان کو اللہ کا نور بننے کے لیے سراپا نور بننے کے لیے ساری خوبیوں کو ساری معروفات کو ساری نیکیوں کو ساری اچھائیوں کو اختیار کرنا اور ایک سے ایک چھوٹی سے چھوٹی برائی کو چھوڑ دینا تب ہی آدمی سراپا نور بن جاتا ہے تو قرآن کی پہلی صفت پہلی خصوصیت یہ ہے حُدَلْ لِنَّاس لوگوں کو ہدیت دینے والی بصیرت کی دعوت دینے والی بصیرت کی طرف بلانے والی یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کی کتاب کب نازل ہو رہی ہے اُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآن شہرِ رمضان میں رمضان کے مہینے میں یہ اللہ کی مخدس کتاب نازل ہو رہی ہے تو پہلی صفت تو یہ ہوئی کہ یہ کتاب لوگوں کو بصیرت کی طرف اللہ کو دیکھنے اور دکھانے کی طرف بلانے والی ہے اور دوسری ہے وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْحُدَى اور یہ ہدایت کی رجد و ہدایت کی سیدھے راستے کی اس راستے کی جو مستقیم ہے اس راستے کی جو منزل تک پہنچانے والی ہے اس راستے کی کھلی نشانیاں بیان کرنے والی ہے جو راستہ انسان کی زندگی کے مقصد کو دلانے والی ہے اور انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد کائنات کی تخلیق انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد ہے اللہ تعالی کی معرفت اللہ تعالی کی پہچان اللہ تعالی کی بندگی اس بندگی کے راستے کی طرف بتانے والی کھلی نشانیاں اور تیسری صفت جو قرآن عظیم کی ہے جو اس ماہ مخدس میں نازل ہوا وہ ہے والفرخان حق اور باطل کو جدا جدا کر کے الگ الگ کر کے بتانے والی کتاب ہے یہ تو یہ سب یہ کتاب نازل ہو رہی ہے کب رمضان المبارک کے مہینے میں تو اب اس اعتبار سے دیکھئے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنی عظمتوں والا ہے ایک بندے کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے نیکیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کرتا ہے عبادتوں میں مصروف رہتا ہے تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے ماحول کی وجہ سے موسم کی وجہ سے اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہر موسم کے تخاذے ہوتے ہیں بارش کا موسم ہو رہا ہے گھر سے نکلتے ہیں بارش اگر ہو رہی ہے انسان کو ضروری کام ہے جانا ضروری ہے باہر نکلنا ضروری ہے اور بارش ہو رہی ہے تو کیا کرے گا اپنے تحفظ کا کام کرے گا چھتری لے گا وارٹر پروف پہنے گا ہر طرح سے احتیاط کرے گا کام ضروری ہے نکلنا ضروری ہے موسم شدید ہے گرما کا موسم ہے شدید گرمی ہے کیا کرے گا آدمی ٹری پی سوٹ پہنے گا نہیں ہتی المغتور کوشی کرے گا کہ سافٹ لباس ہو آرام دے لباس ہو جو جسم کو تھنڈک پہنچائے چھتری لے گا بازو بازو سے سائے تلاش کرے گا تو ہر موسم کے تخاذے ہوتے ہیں ویسے ہی رمضان المبارک کے بھی تخاذے ہوتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے شہر رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن جب رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کر دیا گیا قرآن کی صفت یہ ہے کہ انزلا فیہ القرآن نازل کر دیا گیا رمضان المبارک میں حدل لناس لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے تو ہدایت کو اختیار کرے موسم آ گیا ہے اسی موسم سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ گناہگار جستجو کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ کچھ میسج پہنچے قرآن کا کچھ دلوں کو گرمایا جائے موسم کا احساس دلایا جائے کہ یہ موسم کون سا ہے کون سی باتوں سے بچا جائے اور کون سی باتوں کو اختیار کیا جائے تو موسم ہے یہ برکات کا عظمتوں کا حدل لناس لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ قرآن کو نازل کیا گیا قرآن سے فائدہ اٹھانے کا موسم ہے تو قرآن سے فائدہ کب اٹھاتے ہیں جب قرآن کو کچھ پڑھیں کچھ سمجھنے کی کوشش کریں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اس کے لیے ایک اہم ترین بات ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھنا کمال نہیں ہے لیکن قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا اس کے ظاہر اور باطن کے مانوں کو سمجھنا اس کی مراد کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا تب ہی فائدہ ہوگا قرآن پڑھنے کا قرآن سمجھنے کا اسی لیے خلیفت اللہ امامنا و سیدنا حضرت مہدی معود برحق علیہ السلام و تسلیم نے بڑے پیارے انداز میں لیکن بہتی نکتے کی بات اہم ترین بات بیان فرما دی قرآن کو سمجھنے تو تسلیم ارشاد فرما دی اگر ایک آدمی قرآن حکیم کا اسکالر ہے لیکن اس کے پاس یہ صفت نہیں ہے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا بہت بڑا عالم ہے علامت الدھر ہے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہے لیکن اس میں یہ صفت اگر نہ ہو تو قرآن کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا اسے قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا قرآن اگر آدمی کچھ بھی نہیں جانتا گریمر سے واقف نہیں ہے اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ یا لامون کیا ہے تا لامون کیا ہے لیکن اس کے پاس اگر یہ صفت ہے قرآن کی بھی بہت ساری آیات اس صفت کو ظاہر کرتی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں جو امام مہدی معاود علیہ السلام بتائے ہیں تو وہ اگر ہے تو پھر سمجھ لیجے کہ پھر آدمی کو بظاہر انپڑ ہوتے ہوئے سب سے زیادہ پڑھا لکہ وہی ہو جاتا ہے جب قرآن نازل ہوا جس جگہ نازل ہوا جس خوم پر نازل ہوا وہ ان کی مدر ٹنگ تھی مادری زبان تھی عربی سمجھنے والے کتنے تھے کتنے لوگ سرکش ہوئے تاریخ بتاتی ہے آپ ہم کچھ کچھ جانتے ہیں قرآن عربی میں نازل ہوا عربستان میں نازل ہوا جن کی زبان عربی تھی جن کے لیے قرآن آیات کو سمجھنا مشکل نہیں تھا لیکن میں جیسا کہ بتا رہا ہوں کہ سمجھنے کے لیے وہ صفت ہونی ضروری ہے وہ بات ہونی ضروری ہے جو قرآن میں بھی آیا ہے اور اللہ کے خلیفے حضرت مہدی مععود برحق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں امام مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ برائے فہمیدن قرآن قرآن کو سمجھنے کے لیے فہمیدن فہم فہم کے معنی سمجھنا فہمیدن قرآن برائے فہمیدن قرآن قرآن کو سمجھنے کے لیے نور ایمان بس است نورِ ایمان بس ہے دنیا کا کون سا علم ہوگا دنیا کا کون سا اللہ متدہر ہوگا دنیا کا کون سا اسکالر ہوگا جو اس فرمان کی حقانیت سے انکار کرے گا نورِ ایمان ایمان کا نور ہو تو سب کچھ کھل جائے گا سارے دریچے کھل جائیں گے سارے ونڈوز اوپن ہو جائیں گے خود بخود آدمی اس ٹپس پارک کرتا جائے گا اور آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا تو نورِ ایمان ضروری ہے اور نورِ ایمان کے لئے آدمی کو ہمیشہ اللہ کا ڈر خوف تخوا پرہزگاری عبادت ریاضت میں انوال ہونا ہے تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ یعنی موسم خرار دے لیجئے رمضان المبارک کا موسم جب آتا ہے تو خود بخود آدمی اب جیسا بارش ہو رہی ہے بارش کا موسم ہے بارش ہو رہی ہے اب آپ بتائیے کہ کیا یہ پتھر یہ فلورنگ میں پانی جذب ہوگا نہیں ہوتا پانی زمین پر جذب ہوتا ہے پانی زمین چوس لیتی ہے پتھر نہیں چوس تا لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اللہ مہربان ہوتا ہے تو پتھر بھی چوسنے لگتا ہے جب ایک ایک ڈراب گرتا ہے ایک ڈراب گرا ایک 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 قطرہ گر رہا ہے اگر مسلسل کئی زمانے تک وہاں گر رہا ہے آپ ہم سادہ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں گڑا پڑ جاتا ہے تو یہ قرآن عظیم کی جب ایک ایک آیت انسان پر اثر انداز ہوتی ہے تو کیا اس کی زندگی نہیں بدل سکتی بدل سکتی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ قرآن حکیم کو زیادہ سے زیادہ سنے قرآن حکیم کی تعلیمات کو سمجھنے کے لئے نور ایمان نور ایمان پیدا کرنے کی کوشش کرے اور نور ایمان کے لئے ضروری ہے کہ آدمی اللہ کا خوف دنیا کے بے سباتی دنیا کی فنائیت کا تصور ہمیشہ رکھے آخرت کا اخیدے کو مستحکم رکھے کہ یہ دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے یہاں پر رہے لکشری لائیو بھی ہے تو سب کچھ چھڑ کر جانا ہے آدمی فتبات پر بھی ہے تو سب کچھ چھڑ کر جانا ہے آدمی کیا لے جائے گا لے جائے گا اپنے عامال تو آدمی کو یہ دیکھنا ہے کہ یہاں سے کیا لے جا رہا ہے آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے شاعر کہتا ہے آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے پیش ہے تجھ کو سفر زادے سفر پیدا کر یعنی سفر کا توشہ پیدا کر تو توشہ پیدا کرنے کے لئے آدمی کو قرآن حکیم کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کرنا ہے رمضان المبارک شہر رمضان اللذی اندلا فیہ القرآن رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا قرآن نازل کیا گیا کیوں کیا گیا حدل لنناس قرآن کی بڑی بڑی صفت کیا ہے بڑی بڑی کالیٹیس کیا ہے یہ ہے کہ یہ لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے وہ بیناتی من الہدا ہدایت کی کھلی نشانیاں ہے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے انسان کو چھوٹی سے لے کر بڑی تک زندگی کی یعنی پیدائش سے پہلے سے موت کے بعد تک کون سے مسائل انسان کو پیش آ سکتے ہیں زمانہ بدلتا ہے دور بدلتا ہے کوئی بھی چیز جب آتی ہے تو ایک وقت تک اپ ٹو ڈیٹ رہتی ہے ایک وقت کے بعد وہ آؤٹ ڈیڈڈ ہو جاتی ہے لیکن اللہ کی یہ کتاب ایسی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن عظیم کو ہم ہی ننازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم ہی کرتے ہیں یہ کبھی بھی آؤٹ ڈیڈڈ نہیں ہونے والا ہے اس کے احکامات آپ یہاں رہو یا پھر ساڑھے اٹھارہ گھنٹے والے یوکے یا یوئی ایس میں رہو احکامات ایک جیسے ہیں فرامین ایک جیسے ہیں سب ہی کے لئے روزہ ہے روزے کے احکامات سب کے لئے ہیں نماز سب کے لئے ہیں خبلہ سب کے لئے ہیں تو سارے احکامات کے تعلق سے آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن عظیم چودہ سو سال کا طویل ترین عرصہ ہوا ساڑھے چودہ سو سال چودہ سو نہیں بلکہ اب تو چودہ سو چونتیس ہے ہجری اعتبار سے گنے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکت المکرمہ سے نکل کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کیے جب سے یہ کاؤنٹ کیا جا رہا ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا پہلے اعلان کر دیئے تھے تو اس اعتبار سے ساڑھے چودہ صدی کا طویل ترین عرصہ گزر گیا ہے آج بھی آدمی انسان نور ایمان کے ساتھ خرآن کی طرف رجوع کرتا ہے تو سب سے پرفیکٹ سب سے اپ ٹو ڈیٹ اگر کوئی کتاب منیفیسٹو زندگی کا دستور زندگی کا اللہ عمل ہے تو وہ خرآن حضیم ہے تو رمضان المبارک کے مخدس مہینے میں اس موسم میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس موسم سے ہم کیسے کما حقہ فائدہ اٹھائے جیسا کہ ہر موسم کے تخاذے ہوتے ہیں کوئی بہت ساری چیزوں سے بچنا پڑتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے رمضان المبارک میں بھی انسان کو دیکھنا ہے کہ بہت ساری وہ کونسی چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں ان ساری چیزوں سے بچنا ہے اور وہ بہت ساری چیزیں اختیار کرنی ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کا تخرب اختیار کر سکتے ہیں اپنے سٹیجز پار کرتے ہوئے منزل کی طرف جاتے ہیں یہ زندگی بہت مختصر ہے اگر آدمی سنجیدگی کے ساتھ سیریسلی سوچے بھئی خالی ساڑھے چودہ صدی کا عرصہ لے لیجئے اس بات پر تو ہمارا ایمان ہے ہمارا بلیو ہے کہ اسلام آ کر ساڑھے چودہ سو سال ہو گئے ہیں ساڑھے چودہ سو سال چودہ سو پچاس سال فورٹین پوائنٹ فائف سنچری اس کی سے کہتے ہیں اس میں ساٹھ ستر برس کی عمر کیا رہی کیا مانے اور اگر دنیا کب سے بنی ہے ہزاروں برسوں سے ہزاروں برسوں سے اندازہ کریے پھر ہماری عمر کا کیا مقصد کیا مانے رکھتے ہیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری زندگی کتنی حخیر خلیل چھوٹی ہے مختصر ہے اس مختصر میں ہمیں وہ دائمی زندگی جہاں ہمیشہ رہنا ہے جہاں کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے چاہے وہ ثواب کی ہو یا عذاب کی ہو تو فائدہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں فائدہ ہمارا ہے غور و فکر کرنا ہے تجسس کرنا ہے جستجو کرنا ہے کوشش کرنا ہے تو قرآن حکیم نازل ہوا ہے رمضان المبارک میں حدل لنناس لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے تو ہدایت اسے ہوتی ہے جو جس کی زمین بنجر نہ ہو جب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن حکیم عربستان میں نازل ہوا عربوں پر نازل ہوا جن کی مادری زبان عربی تھی کیا ابو لہب جانتا نہیں تھا کہ مالکی اومد دین کے معنی کیا ہے کیا ابو لہب کو یہ معلوم نہیں کہ طبت یدہ ابی لہبیوں کی صورت تو نے جو رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اغدس میں گستاخی کی ہے اس گستاخی کی سزا میں آئی ہے اور قرآن کا جز بن گیا ہے خیامت تک تجھ پر پھٹکار پڑ رہی ہے اہلِ قرآن کی تو کیا وہ جانتے نہیں تھے کہ مالکی اومد دین کے معنی کیا ہے تو اس کے لئے ضرور یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف زیادہ سے زیادہ دار رجوع کریں رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کی طرف آئے اور سب سے اہم بات نورِ ایمان کو پیدا کریں در اللہ کا خوف تخوا پرہزگاری کو اختیار کریں عبادت کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے دکھاوے کی کسی کو خوش کرنے کے لئے جلب منفعت حاصل کرنے کے لئے اگر عبادت کرتے ہیں تو وہ عبادت دو دھاری تلوار بن جائے گی وہ انسان کو ہلاک کر دے گی دنیا میں بھی زلیل روسوہ ہوگا منافق خرار پائے گا ڈبل مائنڈڈ بندوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے بندے تو پیٹ پیچھے کیا چیز ہے نہیں معلوم انسان اپنے ہی پیٹ پر کیا ہے اس کی اپنی ملک ہے بے خبر رہتا ہے لیکن اللہم الغیوب خبیرم بیما تعملون وہ ذات ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے خبردار ہے اس سے کوئی چیز پوشدہ نہیں ہے تو اسے خوش کرنا چاہیے تو رمضان المبارک کے مخدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن حکیم کی تعلیمات کو اختیار کرنے کی کوشش کیجئے اور جب موسم ایسا ہے نزول قرآن کا ہے قرآن کے نازل ہونے کا موسم ہے یہ ایسے موسم میں احتمام کرے اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو بھی بتائیں کہ تلاوت قرآن کرے مانا اور مطلب کے ساتھ میننگ کے ساتھ نماز فجر کے بعد بہت ہی سوہانہ موقع ہوتا ہے صرف تین آیتیں تین آیتیں اگر اللہ کی خشیت کے ساتھ نور ایمان کے جذبے کے ساتھ پڑھتے ہیں مانا اور مطلب کو پیش نظر رکھتے ہیں تو یقین جانئے انسان پر جب نور ایمان پوری طرح تاری ہو جاتا ہے ایمان کا نور تاری ہو جاتا ہے اللہ کا ڈر اور خوف تاری ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ آدمی کو کسی بھی طرح کا جب خوف ہوتا ہے تو جنلہ ہٹاتی ہے باڈی میں ویبریشن آتا ہے تو حدیث شریف میں بھی بتایا گیا ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے کامتا ہے کپ کپاتا ہے تو اس سے اس کی برائیاں ایسے جھڑ جاتی ہے ہٹ جاتی ہے جیسا کہ درخ سے سوکے پتے جھڑ جاتے تو گناہ سوکے پتے ہیں نیکیاں ہرے پتے ہیں تو ہمیں اپنے سوکے پتوں کو جھڑانے کا موسم آ گیا ہے ایسے موقع پر خوران کریم کی طرف رجوع کرے اور یہ دیکھیں کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بندوں سے بندوں کے ہی فائدے کے لیے کیا چاہتے ہیں اللہ کا اس میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے لاکھوں کروڑوں ملائکہ ہیں جو سجدے میں ہیں تو کچھ رکو میں ہیں کوئی تذبی کر رہا ہے کوئی تحلیل کوئی خدوس کہہ رہا ہے کوئی سبوخ کہہ رہا ہے کروڑوں برسے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا ہے کائنات کو پیدا کیا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بیان فرما دیئے ہیں کہ ہم نے میں نے اللہ تعالیٰ بڑے زام سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنات کو پیدا نہیں کیا ہے صرف صرف اللہ کے معنیاتیں صرف عبادت کے لیے صرف مارفت کے لیے تو کھانا بھی عبادت ہو سونا بھی عبادت ہو جاگنا بھی عبادت ہو بولنا بھی عبادت ہو دیکھنا بھی عبادت ہو یہ ساری چیزیں عبادت کب ہوگی آدمی اپنے آپ کو قرآنی سانچے میں ڈھال لے گا موسم میں پورے طور پر انوالف کر لے گا یہ پیارا موسم آیا ہے تو آدمی جب ڈھال لے گا تو اس کا چلنا بھی اس کا چلنا بھی عبادت ہوگی اس کا بولنا بھی عبادت ہوگا اس کا کھانا بھی عبادت ہوگا اگر نہیں تو اللہ کا رزق کھا رہے ہیں سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ رزق کھا رہے ہیں لیکن رزق کھانے کی دعا بھی اسے یاد نہیں رہتی رزق کھانے کے بعد جو شکر کرتے ہیں اس کی دعا بھی یاد نہیں رہتی نمبر ون نمبر ٹو آتا ہے جاتے ہیں واشروم کو جاتے ہیں فارغ ہو جاتے ہیں تی بڑی بلا سے نکلتے ہیں تو جاتے وقت کی بھی دعا یاد نہیں رہتی اور نکلتے وقت کی بھی دعا یاد نہیں رہتی کہ اللہ نکلتے وقت بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھ سے بلا کو نکال دیا برائی کو دور کر دیا گندگی کو دور کر دیا تکلیف کو دور کر دیا تو آدمی کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کبھی بادت ہوگا جب وہ خوران کے سائنچے میں ڈھل جائے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اپنے بیوی بچوں کو اپنے بھائی بہن کو اس بات کی نصیحت کرے ایک نیکی پہنچانا ہر بندے کے لیے ضروری ہے معرفت کی دعوت دینا ہر بندے کے لیے ضروری ہے تو رمضان المبارک کا یہ مخدس مہینہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی خورانی سانچے میں ڈالے اپنے گھر کو بھی خورانی سانچے میں ڈالے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کے فیوز و برکات کو کما حقہو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رمضان المبارک کے موسم سے کما حقہو فائدہ اٹھا کر ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیری خوشنودی حاصل کر لے تیرا تخرب حاصل کر لے اور ان ساری بلاؤں سے فتنوں سے گناہوں سے بجائیں جو موسم سے ہمیں بے بہرا کر دیتے ہیں آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین